کچھ جمعہ کے خطبوں کے بارے میں سوالات ہیں کہ آیا جمعہ کا خطبہ اردو میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں خطبہ دینے کا مقصد ہے کہ مسلمان اپنے دینی مسائل اور دین کے مقاسے سے آگائی حاصل کریں خطبہ عربی میں ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں اکثریت لوگوں کی عربی بلکل نہیں جانتی چنانچہ اکثریت اس کی غرض و غایت ہی نہیں سمجھتی ہم آپ سے تعاون کا مستقل ارادہ رکھتے ہیں تاہم ہم کو مزید دینی مسائل سمجھنے میں حاصل ہو تاکہ ہم کو مزید دینی مسائل سمجھنے میں آسان ہی حاصل ہو کیونکہ سوالات کامبار ہے اور وقت کافی کم ہے اس لیے اس سلسلے میں برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں دیکھئے خطبے کے اردو میں پڑھے جانے کے لیے یہ دلیل اگر مان لی جائے گی تو پھر نماز کو اردو میں پڑھنے کے لیے بھی اگلا قدم اٹھے گا کہ دلیل پھر وہ وہاں پر بھی چلے گی اس کے برقس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دلیل کو آپ ریورس ڈائریکشن میں لیں وہ یہ ہے کہ جس طرح نماز ہم عربی میں پڑھتے ہیں اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں کہ وہ نماز کا مفہوم جانتے ہو اسی طریقے سے خطبہ بھی عربی میں ہو لیکن آپ اس کی مہم چلائیں اپنے معاشرے کے اندر کہ زیادہ سے زیادہ لوگ عربی سیکھیں اور خطبے کو سمجھیں البتہ جب تک یہ شکل نہیں ہوتی ما لا يدرکو کلہو لا يدرکو کلہو کا اصول ہے کہ ایک چیز اگر بتمام و کمال آپ کو حاصل نہیں ہوتی تو جتنا بھی آپ کر سکیں اتنا تو حاصل کیجئے اس کے لیے یہ تلافی جو ہو رہی ہے اس وقت کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تقاریر کرتے ہیں اردو کے اندر تاکہ یہ کہ اس کو مفہوم کو لوگ سمجھ لیں وہ مقصد اس سے پورا ہو جائے خطبہ جو مسنونہ ہے وہ عربی میں پڑھ لیا جائے اکثر اور بیشتر ہمارے ہاں اسی پر عمل ہو رہا ہے اہلِ حدیث حدرات جو ہیں انہوں نے دوسری شکل اختیار کیا ہے کہ خطبے ہی میں وہ کچھ اردو میں بھی بیان کرتے ہیں اور کچھ مسنون جو الفاظ ہیں وہ عربی زبان میں بھی شروع میں بھی اور دوسرے خطبے میں بھی تو میرے نزدیک یہ دونوں چیزیں اجتہادات پر مبنی ہیں اور اسی لیے ہیں کہ خطبے کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ لوگوں کو ان کی زبان میں کچھ سنجھایا نہ جائے ایک اجتہاد یہ ہوا کہ خطبہ مسنونہ وہ تو عربی میں پڑھو تاکہ اس کا ایک تقدس اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا ایک جذباتی لگاؤ جو ہے وہ برقرار رہے باقی یہ ہے کہ اس کی جو کمی لہ رہی ہے اس کی اردو تقریر کے ذریعے سے تلافی کر دو ایک اس کے اندر اجتہاد یہ ہوا ہے کہ نہیں خطبے ہی کے اندر جو مسنون الفاظ ہوتے ہیں عام طور پر وہ عربی میں ادا کیے جائے اور باقی یہ کہ اردو میں تقریر بھی ہو جائے اب یہ چونکہ دو مسلقوں کا موقع ہے میں اس میں کوئی ججمنٹ نہیں دینا چاہتا کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے لیکن یہ کہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ جب تک کہ لوگ عربی زبان سے اتنے واقع نہیں ہو جاتے کہ وہ براہ راست عربی خطبے کو سمجھ سکیں اس وقت تک کچھ نہ کچھ ان تک فہم پہنچانے کی ایک کوشش ہے میں اس میں اضافہ یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ ایک زوردار مہم چلائیں کہ عربی زبان جو ہیں لوگ سیکھیں اور ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ یہ جو ہماری بنیادی دینی عبادات ہیں ان کی روح جو ہے وہ اس سے فوری طور پر ان کی ایک جو ہے واقفیت ہوتی چلی جائے کریں جب وہ بات اپنی زبان سے نکال رہے ہو نماز میں اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں اور خطبے میں وہ سن رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اس کا مفہوم بھی ان کے سمجھ میں آ جائے